شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا حمد خدا کی تعریف شکر کا سر ہے جس بندہ نے اللہ کی حمد نہیں کی اس نے اللہ کا کامل شکر ادا نہیں کیا تشریح حمد یعنی اللہ کی تعریف زبان سے ہوتی ہے اور شکر زبان و دل اور آزا سے ہوتا ہے لہٰذا اللہ کی تعریف اللہ کے شکر کی ایک شاخ ہے حمد کو شکر کا سر اس لیے کہا گیا ہے کہ وہ زبان کا فیل ہے اور اللہ تعالیٰ کی نعمت اور اس کی تعریف زبان ہی سے خوب بیان ہوتی ہے اور پھر یہ کہ زبان چونکہ تمام آزا کی نائب ہے اس لیے حمد بھی گویا اجملن شکر ہے اور مفصل شکر کا جزو آزم ہے اسی واسطے فرمایا گیا ہے کہ جس بندہ نے اللہ کی حمد نہیں کی اس نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا بھی ادا نہیں کیا اس بات میں اس طرف اشارہ بھی ہے کہ آدمی کو چاہیے کہ وہ اپنے باطن کی سپائی اور تسکیہ کے ساتھ ساتھ اپنے ظاہری احوال کی محافظت بھی کرے حضرت ابو موسیٰ عشری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ ایک سفر میں تھے کہ لوگوں نے ایک موقع پر پکار پکار کر تکبیر کہنی شروع کی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ سن کر فرمایا لوگو اپنی جانوں کے ساتھ نرمی اختیار کرو یعنی اتنی بلند آواز سے تکبیر نہ کہو کیونکہ تم تکبیر کے ذریعہ کسی بحرے یا غیر موجود کو نہیں پکارتے یا نہیں یاد کرتے بلکہ اس کو پکارتے ہو جو سننے والا اور دیکھنے والا ہے اور وہ تمہارے ساتھ ہے یعنی وہ تمہارے حال پر متلہ ہے تم جہاں کہیں بھی ہو چاہے تم اسے با آواز بلند یاد کرو چاہے آہستہ آواز سے اس کے لیے دونوں برابر ہیں اور جس کو کہ تم پکارتے ہو وہ تم میں سے ہر شخص کے اس کی سواری کی گردن سے بھی زیادہ قریب ہے حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ انہوں کہتے ہیں اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے اونٹ پر پاپ پیادہ تھا اور اپنے دل میں یہ پڑھ رہا تھا لا حول ولا قوت اللہ باللہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا عبداللہ بن قیس یہ حضرت ابو موسیٰ کا نام ہے کیا میں تمہیں جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ نہ بتلا دوں میں نے عرض کیا ہاں یا رسول اللہ ضرور بتائیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ خزانہ لا حول ولا قوت اللہ باللہ ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ انہورہ بھی ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لا حول ولا قوت اللہ باللہ نینانوے دنیاوی اور اخروی بیماریوں کی دبا ہے جس میں سے ادنا بیماری دنیاوی اور اخروی غم ہے دوستو اللہ تعالیٰ ہمیں ان احادیث مبارکہ پر عمل کرنے اور اپنی زندگیوں کو سوارنے کی توفیق عطا فرمائے موسیقی